دس بلوگ is dedicated to all the food lovers in پاکستان and across the world فوڈ سٹریٹ تو نہیں ہے لیکن کچھ ریسٹران کی مقبولیت کے باعث یہاں ایک کے بعد ایک ریسٹران کھلتے چلے گئے اور یہاں پہ almost وہ تمام ریسٹران موجود ہیں جو آپ کو بندس روڈ میں ملتے ہیں تو اگر آپ نے authentic پاکستانی کھانا کھانا ہے اور آپ دیسی فوڈ لور ہیں تو حسین آباد فوڈ سٹریٹ is the best option for you especially if you are planning to have your dinner or lunch in budget یہاں کا street food لا جواب ہے اور ساری فوڈ سٹریٹ میں میں حسین آباد کو street food کے لیے especially number one rate کروں گا کیونکہ اتنے options آپ کو اور کسی بھی فوڈ سٹریٹ میں نہیں ملتے وہ بھی اتنے منارسے پیسوں میں جاہے بابا ربڑی ہو یا کراچی آئیسٹریم سجی ہو یا بلوچی دکھے بریانی ہو یا کڑھائی یا ہو چپل کباب یا بر ہو چرگا آپ کو یہاں پہ سبھی چیزوں کا taste بالکل up to the mark ملتا ہے تو چلیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پہلے سٹرول کی جانب جس کا نام ہے عبدالرحمن کڑی چھولے اگر آپ کو چنا چاٹ کھٹے آلو گول گپے یا دہی بڑے پسم ہیں تو یہ ایک بہت اچھا option ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کے ہی موں میں پانی آنے لگتا ہے لیکن چونکہ ہم چرکا کھانے کے لیے گئے تھے اس لیے یہاں پہ میں نے آپ کو کنٹرول کیا اور سیدھا ویڈیو بنا کر آگے کی طرف بڑھا نیکسٹ سٹرول ہے میمن کری کھاوسا میمن کری کھاوسا اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ میمنوں کی ایک بہت ہی فیمس ڈش ہے جس میں وہ بوائل پاستہ کے اوپر کڑھی ڈال کر اس کے اوپر نمکو ادرک تلی ہوئی پیاز اس کے علاوہ چپس اور لیمن سکویز کر کے سرف کرتے ہیں trust me it is one of the best dishes اور اگر آپ کو مرچو والا نمکین کھانا پسند ہے تو یہ ایک بہترین option ہو سکتا ہے نہ صرف یہ کھاؤ سے ڈش کے اندر مجھ جیسے گوش خوروں کا بھی خیال رکھا گیا ہے تو اس میں chicken یا beef بھی add کیا جاتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے بہت ہی rich meal ہوتا ہے اب اگر آپ تھوڑا سور آگے آجائیں تو آپ کو دیکھتے ہیں line سے horsia restaurants تو اب یہ identify کرنا بہت مشکل ہے کہ اس میں سے authentic horsia restaurant کونسا ہے تو جناب یہ تین different restaurants ہیں جو کہ different owners own کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کسی زمانے میں انہوں نے mutually a business start کیا ہوگا جو کہ اب separately operate کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے fast food restaurant ایک پہ آپ کو fast food دیسی سا بھی کچھ مل جائے گا اور جس میں ہم گئے اس کا نام تھا silver spoon was here restaurant which is famous in entire karachi for its mouth watering چرغہ چرغہ بھی grilled chicken کی ایک type ہے لیکن اس کے اتنا زیادہ مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے یوں محسوس ہو رہا ہو ہوا کہ شاید یہ grill نہیں بلکہ fried ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کس طرح یہ چرغہ plates میں fries کی topping کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ serve کیا جاتا ہے اس side میں جو آپ مسالہ دیکھ رہے ہیں یہ basically وہی مسالہ ہے جو اس چرغے پہ لگایا جاتا ہے اور آپ کی taste کو اور enhance کرنے کے لیے ساتھ نیبیس کو یہ serve کرتے ہیں بہت زیادہ مسالہ ہونے کی وجہ سے مسلسل گرلر میں یہ گھومتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کلر orangish black ہو جاتا ہے now i am taking you straight in their shelves یہاں پہ آپ کو ملائی بوٹی بہاری بوٹی سیخ کباب پستوری کباب چکن شاشلک گولہ کباب چکن تکے ان کا باربیگیو کا منیو بھی کافی لمبا چوڑا ہے تو آپ اگر باربیگیو کے شوقین ہیں تو you can have number of things and trust me they all are very tasty یہ ہے restaurant کا dining hall اور ان کا main reception area جہاں سے یہ order بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ یہی best serve بھی کرتے ہیں over the period of time انہوں نے اپنے ambience کھولے کے کوئی خاص کام نہیں کیا اور dining hall بھی کافی سالوں سے ویسا ہی ہے البتہ ایک چیز جس پہ ان کا بلکل بھی میار نہیں گرا وہ ہے ان کا taste پرائز ہی تھوڑے سے آپ بڑھا دی ہیں مگر still یہ ایک pocket friendly restaurant ہے اور جس طرح کا serving portion ہے اس میں ایک پھل چرخے میں تین سے چار لوگ بہا آسانی کھا سکتے ہیں جینڈ سا sitting area تو کافی congested ہے اور چونکہ یہاں پہ بلکل قریب ہی چولے لگے ہوئے ہیں تو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ کھاتے کے ساتھ یہ آپ فوراں بھاگنے کی کرتے ہیں لیکن families کی case میں ایسا نہیں ہے they have got a proper air condition family hall اور یہاں بن رہی ہیں گرمہ گرم پوری پراتے اور جب یہ پوری پراتے اسی طرح serve ہوتے ہیں تو trust me اس کا taste جو وہیں کھانے کا ہے وہ آپ کو گھر لے جا کے نہیں آئے گا یہ ہے کراچی حلیم جو کہ مزیدہ حلیم کے بعد سب سے popular حلیم restaurant ہے they have got chain of restaurants across the city and here we are at Mr. ویفل تو اگر آپ کے پاس ویفل کھانے کے لئے بہت بڑا بجٹ نہیں ہے تو یہ ایک بہترین option ہو سکتا ہے they are serving one of the most amazing and mouth watering ویفل's in کراچی and they have got a range of options kit kat, snickers mars, natala and what not it was such a treat to watch تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ اس کی پوری ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے you can also have this ویفل with your favorite flavor of ice cream اور ice cream اور ویفل کا جو kombination ہے وہ بہت ہی deadly ہوتا ہے تو آپ ice cream کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ خالی ویفل بھی اپنے لیے وہی پہ fresh بنوا سکتے ہیں اب چلتے ہیں لے کر آپ کو freaking fry تو یہ وہ کیوسک ہے جہاں پہ آپ کو گورو کا کھانا اپنے دیسی سٹائل میں serve کیا جاتا ہے they are serving paninis so paninis پاکستان میں ایک بہت popular term نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے تو جناب کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے panini جس کو بند کے اندر بنایا جاتا ہے پھلنگ کر کے اس میں sausage رکھے جاتے ہیں باہر hot dogs بھی رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ veggies اور sausage کی مدد سے تیار کی جاتی ہے یہاں پہ انہوں نے panini کو ایک بہت ہی دیسی touch دیا ہوا ہے جس کے اندر سب سے پہلے یہ اس میں fries بھرتے ہیں اور اس کے ساتھ different قسم کی کئی sauces ڈالنے کے بعد اوپر سے mayonnaise ketchup اور green chili add کرنے کے بعد اوپر سے beef یا chicken یا جو بھی flavor آپ choose کرتے ہیں وہ fill کرتے ہیں یہاں پہ especially اس particular restaurant کو cover کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک لمبے انتظار کے بعد finally ہمیں جگہ بھی مل گئی اور ہمارا کھانا بھی سرب ہو گیا چونکہ ہم چرغہی کھانے کے لیے گئے تھے اس لیے ہم نے کچھ اور order نہیں کیا برنہ یہ تھوڑی زیادتی والی بات ہو جاتی تو یہ ہے میرے وہی سارے دو دن کے ساتھ آپ مجھے multiple times اور vlogs میں بھی دیکھ چکے ہیں last time ہم نے یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ cover کیا تھا خیبر شنباری اور KFC سپر ہائیوے جہاں پہ کافی مزے کی حرکتیں ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ بھوک تھی اس لیے میں زیادہ footage نہیں بنا سکا اور کھانا کھارتے کے ساتھ ہمیں فوراں باہر دکھا یہ پان کا اور اتنے خوبصورت دکھنے والے پان ہوں تو ان کو کھائے بغیر نہیں رہا جا سکتا حسین آباد میں آپ کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز اپیل کرتی ہے تو وہ ہیں یہ پانچھوکس اتنی زیادہ کلرفل اور خوبصورت پانچھوکس میں نے اور کہیں نہیں دیکھی مگر ان کے پان کی کوئی لیمٹ نہیں یعنی کہ 30 روپے سے لے کر 200 روپے تک کے پانچھ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور اتنی شدید گرمی میں اتنا مرچو والا کھانا کھانے کے بعد ڈیزرٹ کے لیے آئی سٹریم سے اچھا اور کوئی آپشن نظر نہیں آیا جس کے لیے ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے پہنچ گئے الپائن جلیٹو پہ they are serving the best آئی سٹریم in گراچی and in such a budgeted price تو یہ تھا حسین آباد فوڈ سٹریٹ کا ایک چھوٹا سا vlog اور اگر آپ کو پسند آئے ہو then do like it share it and don't forget to subscribe my channel keep up with Ashat